اللہ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ پہنچائے گا پا رہا ہے ایک جملے سے truth lovers کامیاب ہوگی سر کیا بات ہے اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں کو ایمان نفع دے گا اللہ نے کہا سچوں کو سچا سچا کون ہوتا ہے جب اس کو بات پتا چل جائے پھر وہ دنیا کو نہ دیکھیں یہ سچائی میں نے سے قبول کرنا ہے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے دکھو اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد اختیار کرلو دشمنی کرو دل نے غوائی دے دی کہ یہ ایہ کن عبدو دل نے بتا دیا آنکھوں سے پڑھ لیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ لیکن رفولی دین نے شروع کیا کہ معاشرہ کیا کہے گا ہاں گیارمی کھاتے رہے عبدالقادر جنانی کے نام کی لیکن عبدالقادر جنانی نے جو نماز کا طریقہ اپنی اس کتاب میں لکھا جس کو خود چھاپ رہے تھے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفولی دین اس میں عمل نہیں کیا میں نے تو ہاتھ تک کسی گیارمی میں نہیں دیکھا کہ شروع عبدالقادر جنانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ پڑھ کے بتا دے وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو اور فقہ کے تھے ہم اور فقہ کے تھے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیرانے پیر اس فقہ پر عمل کرتا تھا جو نبیل اسلام نے طریقہ چھوڑ دیا ہوا تھا تو جس پیر کے علم الغعیب کا آپ تو کہتے ہیں آپ کا پیر آپ کے ساتھ ہوتا ہے جس کے علم کا یہ لیول ہے کہ اس نے پوری جنگی نماز ہی وہ پڑھی ہے جو حضور نے ختم کروا دی تھی جنہی نماز ہی غلط سی انہیں تو انہوں کے دن ہیں لیکن ایسا نہیں ہے نماز تو آڑی غلط ہے شیع عبدالقادر جنانی تو اس کتاب میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں ہر بات میں لکھتے ہیں بخاری میں ہے مسلم میں ہے ابو دعود میں ہے ترمزی میں حقیقت بات ہے اگر کوئی بزرگ ہیں نا واقعی تو وہ یہ لوگ ہیں جو امت کا ایسا کام کر کے گئے ہیں کہ چاہے کوئی صوفی ہے چاہے کوئی عالم ہے اب امام غزالی دیکھ لیں وہ عبدالقادر جنانی سے بھی سمجھ لیں سو سال پہلے کے ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں یعنی رسول اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی وسیلہ ہے نا اس امت میں بکشوام میں تو یہ حدیث کی کتابیں اور سب سے بڑھ کر قرآن ہے اور ظاہر ہے کہ حدیث کی کتابیں صحابہ تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچا تو بزرگ تو یہ لوگ ہیں قال اللہ اللہ فرمائے گا آڑ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچائی ہی نفع دے گی لہم جنات تجری من تحتی الانہار ان کے لئے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بیٹی ہوں گی خالدین فیہا ابدا اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم رضوعن اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اللہم مجعلنا منہم معن نبیہین والصدیقین والشہدائی والصالحین اللہم انہا نسألوک جنت الفردوس معن نبیہین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین دیکھ لیں رضی اللہ عنہم رضوعن سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا اس کے پیغمبروں کی پیروی اختیار کر لیا ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی یعنی دنیا میں تو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت کمالی بہت بڑا سٹیٹس حاصل کر لیا بہت زیادہ فالور ہو گئے کسی کے بہت زیادہ مریدین ہو گئے چانے والے ہو گئے دنیا میں ایک شخص فٹپات پہ لاوارس مر جائے اس کی لاش کا دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو لیکن اس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر جو صحابہ تیل کے کڑاہوں میں روست کیے گئے وہ روست ہوتے ہی جنت میں پہنچ گئے صحیح بخاری میں موجود ہے نا جعفر تیار جو حضرت علی کے بھائی تیغزبہ موتا میں ان کے دو بازو کٹ گئے تھے حضور نے فرمایا اللہ نے اسے جنت میں دو پردی ہیں اسی لئے ان کو تیار کا جاتا ہے تیارہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا عربی کا اڑنے والا اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں ادھر بازو کٹے میں ہیں اور ادھر جنت میں ہیں سبحان اللہ ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی للہ ملک السماوات والارض بادشاہی تو ساری کی ساری آسمانوں اور زمین کی اللہ ہی کے لئے ہیں وما فیہن اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اچھا قرآن میں یہ جو جملہ ہے نا جو کچھ اسمانوں میں ہے اور زمین میں اور جو ان کے درمیان ہے اس سے مرادت ہے پوری کائنات اور حقیقت بھی ہے اگر آپ زمین کو سینٹر سینٹر آپ کسی کو بھی مان سکتے ہیں باقی ہر چیز سب سے اوپر اسمان ہے اور نیچے آپ سورج لے لیں آپ زمین لے لیں آپ مارس لے لیں اس کو سینٹر مان لیں جو کچھ اس کے درمیان ہے پوری کائنات ہی آجاتی چونکہ زمین میریکل پلانٹ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر خدوسیے سے کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا مالک اللہ ہے اسی کی بات شاہی ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنُ قَدِيرُ اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اب یہ کنکلوجن ہوئی ہے اس آیت کے اوپر اللہ سے بات شروع ہوئی تھی اللہ ہی پہ ختم ہوئی ہے ٹھیک ہے پیغمبر اللہ کا تعرف کروانے آتے ہیں امام اللہ کا تعرف کروانے آتے ہیں بابے اللہ کا تعرف کروانے آتے ہیں لیکن افسوس جب بابے اللہ رسول کا تعرف کروانے کی بجائے اپنی عبادت کروانے شروع کر دیں اور کہ آپ مانے ساتھ اٹیچ ہو تو میرے خیال ہے کسی شخص کی گمنائی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ یہ کلیم کرے کہ جو میرے ساتھ اٹیچ ہوگا میں اسے جنت میں ذات لے جاؤں گا میرے بھئی یہ تو گرنٹی کوئی شخص اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں صرف گھما نہیں رکھ سکتا اللہم من احییتہو مننا فأحییہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الیمان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو دے ہمیں معاف بھی فرما دے کتاب السنت کی تعلیمات پر عمل کر دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا ہمالتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین آمین